بسم اللہ الرحمن الرحیم امید آپ خیردی حسی ہوں گے تو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سارسفر کا اور سرجری کا بہت بہت شکریہ انہوں نے کام کو بہت زیادہ اپریشیئیٹ کی ہے ٹھیک ہے تو باقی جو بھی کلیگز ہیں میرے جو نے کام کو سراحہ اپریشیئیٹ کی ہے ٹھیک ہے ان کا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے تو نیکس لیکچر ہم آج کا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو لیکچر ہے ایکسسائز فائیٹ ٹھیک ہے کوئسن نمبر ٹو ہے ٹھیک ہے کل ہم نے کوئسن نمبر ون کو سول کیا تھا اس میں اڈیشن آف پولینومیال جو ہے ان کو ہم نے سول کیا تھا اور ان کا میتھڈ سیکھا تھا کہ پولینومیال کو جب ایڈ کرنا ہو ٹھیک ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کے جو رول ہیں وہ سیکھے تھے ٹھیک ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ چینل کے اوپر مجھوڑ ہے آج جو سیکھے گی ہم یہ ہے کہ سبٹریکٹ پی فرام کیو ٹھیک ہے آج جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ سبٹریکشن سیکھنے جا رہے ہیں کہ پولینومیال کی جو سبٹریکشن ہے وہ کیسے کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو سٹیٹمنٹ آپ نے بڑے گول سے پڑھ لی ہے سبٹریکٹ پی فرام کیو ٹھیک ہے جب اڈیشن کرتے تو اڈیشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا ایڈ پی اینڈ کیو ٹھیک ہے پی کو پہلے لکھ لیں یا کیو کو پہلے لکھ لیں اسے وہ خاص فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے آنسر سیم ہی آتا ہے لیکن جب وہ مائنس کریں گے تو مائنس کرتا ہوئے آپ نے اسیس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ اوپر کون سی رقم آئے گی یہ پولینومیال آئے گا اور نیچے کون سا آئے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں سبٹریکشن ہے سبٹریکشن ڈیو ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سبٹریکشن ہے ڈیو ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سبٹریکشن ہے ڈیو ٹھیک ہے تو اسی طرح اب یہاں پہ لکھا ہے سبٹریکشن ہے ڈیو ٹھیک ہے یعنی کیوں میں سے پ کو مائنس کر رہے ہیں تو کیوں آپ کا اوپر آئے گا پی آپ کا جو رہا ہے وہ نیچے آئے گا تو اس لیے اگر یہ سٹیٹمنٹ آپ کو سمجھنا آرہی ہو تو نمبر لکھ کے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو فرام کے بعد ہے وہ اوپر آئے گا اور فرام سے پہلے جو رہا ہے وہ نیچے آئے گا ٹھیک ہے تو کیوں کو اوپر رکھیں گے پی کو ہم نیچے رکھیں گے تو قصر کو سال کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیوں کی سٹیٹمنٹ کو لکھتے ہیں تو آپ نے لکھتے ہوئے ان کو ترتیب دینا ہے ان کی ضروری ہے بغیر ترتیب دیئے نہیں لکھنا ایکس کی ہائیسٹ پاور جو ہے وہ فور ہے تو سب سے پہلے آپ ایکس کی ہائیسٹ پاور لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد فور کے بعد ایکس کی پاور جو 3 ہے اس کے بعد اس کے بعد 2 ہے اس کے بعد آخر پہ ایکس کی پاور 1 ہے یعنی کہ سب سے ایکس کی چھوٹی پاور ہے وہ ادھر آئے گی اور اس کے بعد جو کونسٹنٹ نمبر ہے وہ سب سے آخر پہ آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی ترتیب ہوگی اگر پوششن کو ترتیب دے لیں گے ترتیب سے لکھیں گے تو یہ پوششن آپ کے لئے حل کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی آئی ہے سب سے بہلے اپنے کیوں کی ویلیوز لکھ لی ہیں اور اس کو ترتیب بھی دے لیے اس کے بعد پی لکھتے ہیں پی میں کیا کرتے ہیں پی میں بھی ترتیب ویز آپ نے اس کو لکھ رہے ہیں ہائیسٹ پاور ایکس کی فور ہے وہ پہ لے آئے گی 3x کی پاور 4 پھر 5x کی پاور 3 پھر پلس 2x کی پاور 2 2x کی پلاس 1 کی نیچے کچھ بھی نہیں آرہا کیونکہ در کوئی کونسٹرنٹ نہیں ہے تو اسے آپ نے پرشان نہیں ہونا کہ اس کے نیچے کچھ بھی نہیں آرہا کون اس کے نیچے اگر نمبر ہے تو آجے گا اگر نہیں ہے تو نہیں آئے گا اب آتے ہیں اصل جو ٹکنیک ہے اس کے اندر جب پولینومی اور پولیجبرک ایکسپریشن کو مائنس کرتے ہیں تو آپ نے یہ بات یاد ارکھنی ہے جو نیچے ہوگا اس کے جو سائن ہے وہ چینج کر دی جاتے ہیں ٹھیک ہے نیچے جو آپ کو سائن نظر آرہے ہیں یہ آپ کے چینج ہو جائے گے ٹھیک ہے ایک ایکسپریشن اور یہ کیوں ایکسپریشن یہ اس کے سائن ہے اس کا یہ پلاس ہے اس کے بھی پلاس ہے اس کا بھی پلاس ہے اور اس کا منس ہے ٹھیک ہے یہ جو سائن ہے آپ نے جب لکھا ہوگا سبٹریٹس یعنی لکھا ہوئے خورش سن آسف تیکٹ کرنے آپ کوشش کیا کریں وہ سارے بچے جو سائن چینج کرتے ہیں کچھ دیتے ہیں ان سائن کے اوپر لگا دیتے ہیں تو زیادہ پیٹر یہ ہی ہے کہ جو سائن چینج کی ہیں آپ نے وہ نیچے لگائیں اور جو اوپر سائن ہے ان کو سرکل کر دیں سرکل سے مراد ہے کہ یہ سائن جو ہے آپ بر نہیں رہے اس کے نیچے جو اس کے نئے سائن ہے وہ آ چکے ہوئے سائن آپ نے چینج کر دیئے ٹھیک ہے تو آپ اپنے کرنا وہی ہے جو آپ کو بتائیں گے اس کے سائن بتائیں گے کرنا آپ نے وہی ہے وہ کل بھی میں نے ٹیبل پر اہدا آج بھی نہ دیتا ہوں پلاس 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 مائنس مائنس پلاس پلاس مائنس 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 یہ ٹیبل میں نے کل بھی کہا تھا آپ کو یہ ٹیبل آپ کو یاد ہونا چاہیے جب بھی کوششن آپ کریں ٹیبل سامنے لکھا لیں اپنے سٹڈی روم میں ٹیبل لکھا لیں مائنس کی جو کپ بھی ہے اس کے اوپر بھی یہ ٹیبل جائے آپ اس کو نوڈ کر لیں یہ ٹیبل آپ کو جب تک نہیں آئے گا آپ کو ایسن کو سارل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو سبٹریکٹ میں بس اتنی ہی کام ہے کہ اس کے سائن چین ہی کرنے ہیں باقی کرنا وہی ہے جیسے کہ ہم نے کل کو ایسن کیا تھا جو آپ کو سائن بتائیں گے کرنا آپ نے وہی ہے ٹھیک ہے کیا پلاس مائنس مائنس ٹھیک ہے 4 میں سے 3 مائنس کریں گے تو 1 آئے گا x کی 4 کو کچھ بھی نہیں کرنا یعنی x کی 4 مائنس x کی 4 x کی 0 یہ اس پہ نہیں کرنا یہ جسٹ آپ پہ x کی 4 ہی آئے گا ٹھیک ہے سائن آپ نے بڑے کا لگانا ہے بڑے نمبر کے ساتھ کیا ہے پلاس ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری طرف چلتے ہیں پلاس مائنس مائنس یہاں پہ 1 ہے 5 میں سے 1 مائنس کریں گے تو 4 x کی پاور 3 پلاس مائنس مائنس ٹھیک ہے سائن بڑے کا لگے گا بڑے کے ساتھ مائنس ہے اس کے بعد آتے ہیں پلاس مائنس مائنس 2 میں سے 2 مائنس کریں گے تو آنسر 0 آئے گا اس کو آپ کینسل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 0 نیچے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہے پلاس مائنس مائنس x 2 ہی ہے گئے x1 میں سے 1 x مائنس کریں گے 0 آئے گا یہ بھی کینسل ہو جائے گا اور پلاس مائنس اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو جسٹ آپ کا یہ پلاس مائنس ایسے آئے گا ٹھیک ہے تو آپ اگر اور سے دیکھیں کل والی بھی ویڈیو کر آپ نے دیکھی اور آج والی ویڈیو دیکھیں تو چیزیں وہی سیم ہیں اینہی ایڈیشن میں بھی وہی ہے سبٹریکشن میں بھی وہی ہے جسٹ ایک فرق ہے کہ سبٹریکشن میں آپ نے سائن چینڈ کر دینے جب بھی آپ کو کہا گیا ہو گا اس کو سبٹریکشن کریں سبٹریکشن میں آپ نے اس کے سائن چینڈ کر دینے باقی آپ نے سارا جو پرسیجر ہے جو آپ نے کل سیکھا یا ایڈیشن کے جو رولز ہیں انہی کو مدنہ سے رکھتے ہو آپ نے وہ سارے کام جو ہے وہ کرنے ہیں تو آپ کو جو آنسر ہے وہ سوال ہو جائے گا اس کو آپ ترطیب سے بھی لکھ سکتے ہیں ترطیب سے مراد ہے کہ اس کو آپ یہ آپ کا آنسر ہے تو پارٹ ون ہے وہ آپ کے سامنے سال ہو گیا اس کا ہم نے سبٹریکشن کی جو رول ہے وہ سیکھیں ایک سیمپل پورسنل کی ہے سیمپل پورسنل کو حل کرتے ہو ہم نے اس کا جو پارٹ ون کی ہے پارٹ ٹو جو ہے وہ تھوڑا زیادہ اس سے آسان ہے وہ آپ خود کریں گے پارٹ ٹری مشکل ہے اس میں سے وہ ہم اس کے بعد پارٹ ٹری کو سال کرتے ہیں ابھی جو ہے پارٹ ٹری سال کریں گے ٹھیک ہے سکیٹسمنٹ وہی ہے اس میں بھی سبٹریک پی فرام کیو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اب کیو والاکسپریشن جائے سب سے اوپر لکھیں گے کیو لکھیں گے یہ آپ جانتے ہیں کہ فرام کیو ایکیو میں سے مائنس کرنا ہے تو کیو سب سے پہلے اوپر آئے گا ایکیو مائنس 3 ایسکیر بی پلس 3 ایسکیر مائنس بی کیو اس کے بعد پی کو لکھیں گے ایکیو 2 ایسکیر بی 3 ایسکیر پلس بی کیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہی آپ سبٹریٹ کریں گے سبٹریٹ کرتا ہوئے آپ نے نیچے والا ایکسپریشن ٹھیک ہے اس پہ پی ہے اس کے سائن چینڈ کریں گے ٹھیک ہے جب تک سائن چینڈ نہیں کریں گے اپنے سوال کا جوال آپ thères نہیں آئے گا تو چلیں اس کے سائن چینڈ کرتے ہیں یہاں پہ بھی بی دوسرا ٹھیک ہے یہاں پہ مائنس آئے گا یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی مائنس آئے گا ٹھیک ہے سب کے سائن پلس ہیں سب کے سائن چینڈ کہ پلس ہوگئے یا جنہ پی jour rete گیا یہ knee نیچے وہ آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ plas minus minus aq minus aq cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے minus minus plus 3 میں سے 2 plus کریں گے تو 5 in a scale v ہو جائے گا minus minus plus کی ہے sign بڑے گا لگا ہے بڑے کے ساتھ کی ہے minus ٹھیک ہے پھر plus minus minus 3 میں سے 3 minus کریں گے یہ لیٰہ آپ اس میں cancel ہو جائے گا sign different ہے 0 تو اب آئے گا لکھنے کے ضرورت نہیں ہے پھر آئے گا minus minus plus 1 بڑے کا لگی گا بڑا اس میں کوئی نمبر نہیں دونوں ہی مردی سائن لگا دیں مائنس کوئی بھی سائن لگا دیں تو پارٹ 3 کا جو انسر ہے وہ یہ ہے مائنس 5 اس کے بی مائنس 2 بی کیو تو پارٹ 2 جو ہے آپ نے خود کرنا ہے پارٹ 1 پارٹ 3 جو ہے میں نے اب اس میں جا دی ہے بہت آسان ہے جس میں یہ بات یاد رہ کریں کہ اس میں آپ نے سائن چینج کرنے سائن چینج کر دیں گے تو آپ کا کوسٹن دکھر ایک ہو جائے گا اس ٹیپن کو ضرور یاد کر لیں امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ضرور اس کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو ڈیٹس ویڈیو میں سے ریلیٹڈ ہیں اور اس کے لئے ایڈیوکیشنل نیوز سے ریلیٹڈ جو کی ویڈیوز ہیں آپ تک بروقت پہنچ دی رہیں اپنا کارا کی گا کو دعا فیس